پلوشہ پہلے آپ سے سٹارٹ کریں سب سے آخری والا جو اشیو تھا اس سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک یہاں پر گوسم یہ ہے کہ انتخابات اکتوبر سے بھی آگے گئے کیر ٹیکرز آئیں گے لیکن جائیں گے نہیں دیکھئے اب یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اکتوبر میں کیا حالات ہوں گے لیکن اس سکھ ملک کے حالات غیر معمولی ہیں ایک طرف تو یہ جانے سے پہلے جو امران خان صاحب کی طویل فیرست ہے جو انہوں نے جرائم کیے ہیں جانے سے پہلے اب آپ اگر کڑیاں جوڑیں اور شروع ہو جائیں جب سے یہ ہٹائے جانے کا ان کی شنید ہوتی ہے اور وہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو آپ شروع ہوں وہاں سے یاد کریں کہ شہباز گل کا کیا کردار تھا وہ جو اس نے انٹرویو دیا تھا وہ کس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا تھا فوج کے اندر ڈائسنٹ اور بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی پھر آپ آ جائیں آئی ایم ایف کی ڈیل پر جو ان کے وزراء کی آپ اس نے باتچیت جو ہے وہ پکڑی گئی تھی پھر آپ اس طرف آئیے معاشی طور پر پاکستان کو ضربے کاری لگانے کی شخص نے کوشش کی پھر آئیں آگے آپ آ جائیں پھر اس نے خود وہ جو ہے بیانیاں بنانا شروع کیا اس کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے اس بیانیاں کو آگ دینا شروع کی اور اس کو یہاں تک لے کر آیا کہ اس نے آٹھ مئی کو جو اب باتیں سننے میں آ رہی ہیں ایک دن پہلے شاید اس نے اپنے گھر بیٹھ کر یہ تمام ٹارگٹس اپنے لوگوں کو دیئے اب بتائیے اس سیاسی مطلب سنی سنائی بات ہے بہرحال اس بات کی تو اس طرح اشارے ہیں کہ تمام لوگوں کو ٹارگٹس دیئے گئے تھے کہ وہ وہاں جائیں میں اور آپ اگر کسی نکلتے ہیں کسی بھی اس طرح کے احتجاج میں تو کہاں جائیں گے آپ بتائیں